موسیقی 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 جہاں اب کی بار کس کی سرکار مہراشترہ میں کس کی بنے گی سرکار اور ہیانہ میں کس کی بن رہی ہے سرکار اس وقت مددہ تاؤ نے اپنے طریقے سے اپنے مت کا پریوک کر کر قسمت کا فاصلہ تو بند کر دیا مگر ہم اب آپ کو جو آکڑے دکھانے جا رہے ہیں وہ آکڑے دیکھ کر کے آپ چناؤں کے نتیجے آنے سے پہلے ہی آپ ان نتیجوں کو ایک خاکہ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں سیدھے رخ کریں گے اپنے سیوگی کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہے کلدی پٹھانیاں اس وقت ہے جڑ چکے ہیں اور آپ کو وہ بتائیں گے گرافکس کے ذریعے سمجھائیں گے ایک ایک سیٹ کو لے کر کے بھی اور مہراشتہ اور ہریانہ کے ویدان سبا چناؤں میں کیا کہہ رہا ہے روجان سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہریانہ ویدان سبا کے جہاں پر مدداتاؤں کے ذریعے ان کا فرض نبھانے کے بعد میں کیا آکڑے کہتے ہیں آر لائن کے پولس آف پول میں شکریہ جبار ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں دراصل مختلف چینلز کے ڈیٹا کیا کہتے ہیں ہمارا پولس آف دا پول کیا کہتا ہے سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں دیرے دیرے کر کے لیکن سب سے پہلے بتا دیں درشکوں کو کہ آج ہریانہ اور مہراشت کا یہ سمر جو ہے سمافت ہو چکا ہے نبے سیٹوں پر ہریانہ میں مددان ہو چکا ہے اور دو سو اٹھاسی سیٹوں پر مہراشت میں مددان مکمل ہو چکا ہے اب ہریانہ کا مجاز کیا کہتا ہے ایکزٹ پول کے دوارہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل ٹائم سنو کی اگر بات کی جائے اکتر سیٹوں پر بی جے پی پی پچھتر پلس کا نارہ تھا بی جے پی کا اکتر سیٹے سب سے قریب اگر کوئی لے جارہا ہے تو ٹائم سنو اکتر سیٹوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر اچھی ایک بار پھر سے کم بیک کر سکتے ہیں سنتالیس سیٹے پچھلی بار دوہزار چودہ میں اور اکتر سیٹے دکھائی جارہی ہیں گیارہ سیٹے کانگریز کو مل سکتے ہیں ایک بار پھر سے نکسان ہو رہا ہے کانگریز کو پندرہ سے سولہ سیٹے دوہزار چودہ میں اب گیارہ سیٹوں تک سمٹ سکتی ہے اس ٹائم سنو کے ڈیٹا کے مطابق اس کے علاوہ سی ووٹرز آر بھارت کیا کہتا ہے اٹھاون سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو مل سکتی ہیں کانگریز سترہ پر سمٹ سکتی ہے اور انے پندرہ پر سمٹ سکتی ہے جس میں آئین ایل ڈی اور جے جے پی بھی شامل ہے اس کے علاوہ اے بی پی نیلسان تریہتر سیٹے پچھتر پلس کا جو نعرہ تھا اس سے دو تین سیٹے کم اے بی پی نیلسان بھی دے رہا ہے گیارہ سیٹے کانگریز کو مل سکتی ہیں وہی جو ٹائم سنو اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے دوسرے کچھ مختلف چینلز بھی اس ڈاٹے پر سٹیک اپنی جو پرمانتہ ہے وہ دکھانی کی کوشش کر رہے ہیں نو سیٹے انے کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے نیوز ایٹین تو پچھتر سیٹے پچھتر کا جو آکڑا بی جے پی رکھنا چاہتی تھی نیوز ایٹین پچھتر سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک سیٹ دوسرے چینل کے مطابق یعنی کی گیارہ سیٹے جو دے رہی تھی دس سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے کانگریز اور انے یعنی کی جے جے پی آئین ایلڈی پانچ سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے نیردلیہ بھی اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ ٹی وی نائن بھارت ورش کی بات کی جائے تو انتر سیٹیں یہ دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو گیارہ سیٹوں پر کانگریز سمٹ سکتی ہے دس سیٹوں پر جے جے پی آئین ایلڈی اور باقی نیردلیہ بھی اس میں سمٹ کر رہ سکتے ہیں آر نائن ایکسکلوزیف کی پول کی اگر بات کی جائے تو ان سب کا ایوریچ اگر نکال آ جائے کل ملا کر 68 سیٹوں پر حالانکہ 50 سے 68 سیٹوں کا یہ مارجن ہے لیکن ہم بتا دیں کہ جتنے بھی چینلز جو بھی ڈاٹا دے رہے ہیں اس کے مطابق 68 ایک ایسی فیگر بن رہی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں جا سکتی ہے 13 سیٹیں کانگریز کو جا سکتی ہیں 9 سیٹیں جو ہیں وہ نیردلیہ جے جے پی اور آئین ایلڈی کو جا سکتی ہیں حالانکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے زمینی یہاں پر معاینہ بھی کیا پہلے جس طریقے سے پردان منطری نریندر مودی کی ریلیوں کی شروعات نہیں ہوئی تھی امیت شاہ کی ریلیوں کی شروعات نہیں ہوئی تھی تب ہم نے جب معاینہ کیا تو لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ راستباد کے مددے پر اتنا ووٹ نہیں پڑے گا یہ ویدان سبح کا چناؤ ہے اور یہاں پر لوکل مددے ہاں بھی رہیں گے مثلا کچھ مددے ہم آپ کو بتا دیں مددہ کچھ اس طریقے سے ہم پہنچے نار نول ہم پہنچے تھے وہاں پر مددہ یہ تھا کہ کچھ گاؤں کو نگر پریشت میں شامل کرنا تھا لیکن گاؤں والوں کو یہ کہنا تھا کہ ہم ووٹ اسے کریں گے جو نگر پریشت میں شامل ہونے سے یعنی کہ جو ان کا گاؤں ہیں گرام پنچائیت کی سنی جائے گی اسی کو ووٹ دیا جائے گا تو پہلے یہ مددے ہاوی تھے لیکن دھیرے دھیرے راستباد کی بھاونہ اور جو بارہ کورٹ سٹائیک سے لے کر تمام مختلف جو باتیں کی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ کی بھارت بی جے پی کے ہاتھوں میں محفوظ ہے اس نے ایک بار پھر سے اپنا پرباہ دکھایا ہے اور آخری موقع پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھتر پلاس کا نعرہ جو بھارتی جنتہ پارٹی دے رہے تھی اس کے آس پاس کہیں ضرور پہنچتی ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی نظر آ رہی ہے جی اوور ٹوئیو جببا جی تو کلدیپ نے جس طرح سے ایک ایک فیگر آؤٹ کیا اور دکھایا کہ کس طور پر ہریانہ ویدان سبا چناؤ کے اندر تمام پارٹیاں اس وقت موجودہ استثیتی ان کی کیا ہے کہاں پر بی جے پی کھڑی ہوئی ہے کہاں پر کانگریس پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور اس کا اثر اب آنے والے وقت میں چوبیس تاریخ کو کتنا میچ کرے گا مگر آج جو ایک ایوریج میں آر نائن پر جو اپنا پول دکھا رہا ہے اور اس میں پول صاف پول میں جو ایک ایوریج نکلا سکسٹی ایکٹ جنتہ پارٹی کو ملتی ہوئے دیکھ رہی ہے جبکہ کانگریس پارٹی تیرہ سیٹوں پر سمٹتی ہوئے نظر آ رہی ہے سب سے پہلی پرتکریا میں ارونتر پارٹی جی آپ سے کہ کانگریس پارٹی امید لگا کر کے یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس بار کچھ بہتر ہو جائے گا بیتے دنوں میں بیتے مہینوں میں بیتے ورشوں میں جو چناؤ ہوئے اس کے بعد میں ایسا مانا جا رہا تھا یا کانگریس پارٹی کو ملتی تھی لیکن کیا اگر یہی آکڑے چناؤے نتیجوں کے دن صحیح ثابت ہوئے تو سب سے بڑی وجہ آپ کیا بانیں گے دیکھیں کہیں نہ کہیں جنتہ جو بھی ہمیں بھوٹ کیا ہے جنتہ جناردان ہے وہ کسی کو بھی چن سکتی ہے اس کا ادھکار ہے اور ہم جنتہ کے کیے ہوئے بھوٹ کا سواگت کریں گے اور رہی مات ابھی جو آپ سروے ریپورٹ دے رہے ہیں تو سروے ریپورٹ کو ہم گلت نہیں مانتے بھائی انہوں کو نے بھی محنت کیا لیکن بات یہ ہے کہ جب مت پیٹی پیک ہو چکی ہے تو ہم پہلے اس کا انتجار کریں میرا ہائپوٹھوٹیکل سوال ضرور ہے مگر اگر یہی آکڑے یہی رجحان اگر نتیجوں میں کنورٹ ہو جاتے تو پچھلے چناؤ کے مقابلے بھی دو سے تین سیٹیں آپ کی کم آنے جا رہی ہیں کیا مانا جائے کہ کانگریس پارٹی پورے طور پر ڈسٹروائے ہو چکی ہے ہریانہ کے اندر نہیں نہیں دیکھئے وہی بات میں آپ کو بولنا چاہوں کانگریس پارٹی جنتہ جو ہے وہ آس تھانی مددوں سے ہٹ کر کے کیندر کے مددوں پہ آ رہی ہے راشت کے مددوں پہ آ رہی ہے تو جنتہ کو روجی نوٹی نہیں چاہیے اس کو راشت چاہیے کہیں نہ کہیں ہم تو جنتہ کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو نہر نلکوپ ہم اس کے روجی روٹی کی بات کرتے ہیں روجگار کی بات کرتے ہیں اور جنتہ راشت پہ آ رہی یہ بات تو تب ثابت ہوتی جب جنتہ کی بات آپ کر رہے ہوتے اور جنتہ اس کو accept کر رہی ہوتی کہ ہماری یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے شیوام تیاغی جیب 75 پار کا جو نارادیا اس کے آس پاس آپ کے پارٹی پہنچ رہی ہے خوشی اندر سے تو ہوگی بالکل اس میں کوئی دورائے نہیں ہے زباردی بہت زیادہ خوشی ہم تو لگاتار ہوئی کہہ رہے ہیں اب کی بات 75 پار کیونکہ ground reality یہی ہے آپ کچھ بھی کہیے کچھ بھی مانیے لوگ کچھ بھی کہیں میں سب کا سمبان کرتا ہوں اور جو exit poll کیا آپ نے اس کا بھی سمبان کرتا ہوں لیکن ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ 75 پار ہوگا کیونکہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی ایک کیاڈر بیس پارٹی ہے پچھلے پانچ سال میں ایک چناؤ بتا دیجئے کانگریس نے اگر اپنے سنگٹھن میں کرائے ہوں نہیں کرائے سنگٹھن نہیں ہوگا چیزیں نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا کام چوٹالا and family private limited آپ دیکھئے اگر vote مانگیں گے تو کس basis پہ مانگیں گے کوئی vote جائے گا جب منتری نے کہا دیا تو سبھا بھی کسے ماتا ہے 75 پار مطلب آپ 75 پار آپ کا منتری کہے بطن دوائیے اگر ہونے لگ جائے آپ منتری نے کہہ دیا منتری نے کہہ دیا جیسے انیلیس بھی ہیں جنہوں نے بیٹھ کے اپنی observation دیکھا گھوما کیا آپ کسی کو نہیں مان رہے لیکن یہ تو غلط ہے نا یہ جو دو تار جونڈ رہے ہیں کہ آپ کے منتری نے کہا کوئی بھی بٹن دبائیے گا بھاجپا کو بھوٹ جائے گا آپ کتے ہیں میں سواغت کرتا ہوں آپ کی بات کا 5 سال اور لگاتا رہا پیسے EVM پر ٹھیک رہ پھوڑتے رہیے اور جنتہ کے ویویک کو گالی دیتے رہیے یقین مانی ہے آپ لوگ سواغ جیسے الیکشنز میں ڈبل ڈجٹ پہنچنا بھاری ہو جائیں گے کیونکہ جنتہ کے mandate کو آپ accept ہی نہیں کرتے اپنی گلتیاں مانتے ہیں یہ 24 تاریخ کو تہہ ہوگا 24 تاریخ کو تہہ ہوگا 24 تاریخ کو تہہ ہوگا مگر اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا مگر آپ لوگ accept نہیں کرتے ہیں یہ ایک بڑا فیکٹ ہے اور ایسے بیپ دھرمیر چودری جی خاتہ کھولے گا جبور بھائی یہ جو بڑ بولے بی جے پی کے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں شبوم جی اور آپ بھی ان کو دھوک لگا رہے ہو چینل کے مادیم سے 24 تاریخ کا کیونکہ کر رہے ہو یہ آپ کی باشا ٹک رہی ہے آپ میرے دیمان ہیں سبارک دیمان ہیں چرچہ میں شامل ہیں ہمیں جتنا کنسل آپ سے ہے اتنا ہی ان سے بھی ہے یہ جنتا جنابتن ہے ان کے منتری کیا کہہ رہے ہیں آپ نے ایک بار بھی ڈیبیٹ میں چلایا کہ وہ منتری کہہ رہا ہے جو لوگتنطر کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ جو ہے آپ کہیں بھی بورٹ ڈالیا آئے گا بی جے پی کے پاس میں یہ کونسا connection ہے یہ کونسا لوگتنطر کو جنتا کرنا چاہتے ہیں بی جے پی کے لوگ اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے 75 پار چلے گئے تو یہ جو جو گٹ بندن ہے میڈیا کا اور ان بی جے پی کے لوگوں کا ارے سر جس میڈیا کا گٹ بندن ہوگا ہوگا آر آئین ٹی وی ایک ایک نیشنل نیشنل چینل ہے آپ ایسے آپ ایسے انرگل آروم پلیس پلیس انرگل آروم مدھنائیے آپ لوگتے پھستے ہیں تو آپ میڈیا کے اوپر کیوں آروم لگتے ہو سر میڈیا کو یہ یہ میں آپ کی مشکل با سکتا ٹھیک میں کسی سخت شبتوں کا استعمال نہیں کرنا شاہتا میں کسی شخص سخت سخت سماج پارٹی دھرمیر جی دھرمیر جی دھرمیر جی دھرمیر جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو آنند جی ہیں انہوں نے اچھا کہتا ہوں لوٹ لوٹ کے چالیس ہزار کروڑ بنا دیا ان سے ایک نیوز چینل بھی کھلوا دی پھر وہ آپ نے سروی دھرمیر بار بھائی بہوجل سماج پارٹی آپ بہوجل سماج پارٹی کا اتحاس پڑھ لیجئے ہماری لڑائی اس دیس میں ستہ پریورتن کے ساتھ ساتھ بیوستہ پریورتن کی ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی کھاتا بھی کھلے گا کھاتا بھی کھلے گا مورتیاں بنائیں گے اس کے لئے ستہ مانے ہاتھی کی مورتیاں بنائیں گے اس میں بھی 50 دلار کرو بنائیں گے اور بھی 50 دلار کرو بنائیں گے آپ سبھی پریورتن سماج پریورتن سماج پارٹی بگر بہوجل سماج کوئی پارٹی سرکار نہیں بنا سکتی ایک مشرا جی کتنا دم ہے ان کی بات مجھے بڑا انٹریسٹنگ یہ پوائنٹ لگ رہا ہے اور شاید ہم لوگ ایسے پہلے آدمی ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں کی مکہ منتری مہاراسترہ میں کون بنے گا میں ابھی اس کو ہم باقادہ مہاراسترہ پر دکھائیں گے بی ایس پی اگر میں بی ایس پی میں آپ کو بتاؤں آپ ایکٹیویٹی ان کی دیکھ لیجے کتنی ایکٹیویٹی کتنے مہینے انہوں نے کام کیا ہے ساری چیزیں آپ دیکھ لیجے ٹھیک ہے سیٹے کچھ میں کچھ آ سکتی ہیں اس میں کوئی بہت بڑا نہیں لیکن کوئی بہت ڈسیزی درشنکوں کو سمجھاتے ہیں آپ کے ذریعے کہ اس کے پیچھے کی بڑی وجہ آپ کیا مانتے ہیں اگر یہی آکڑے اگر نتیجوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو جو یہ اپنین پول دکھا رہے ہیں میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں پولٹکس ایک بڑا کامپلیک سسٹم ہے میں آپ کو بتاؤں اب یہاں پہ اے چیزیں اے چیزیں جیتنے کا خواب سارے لوگ دیکھتے ہیں ان کی مہتوہ کانکشہ ہونی چاہیے لیکن جتنا آپ لانا چاہتے ہو جو آپ پانا چاہتے ہو اس کے ریشو میں مگر مگر میں آپ سے کہوں کی تین بڑی وجہ ہیں بی جے پی کی دوبارہ ستہ مرین میں سر آپ کی طرف آ میں میں آپ کی طرف آ چونکہ اگر مگر نہیں ہے حرمیر جی اگر مگر نہیں ہے حرمیر جی آپ اس کو خارج کرتے رہیے آپ اس کو اپنے گھر بیٹھ کرتے خارج کرتے رہیے ہم ایک آقڑا پیش کر رہے ہیں وہ آقڑے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نتیجے نہیں ہے ہمارا یہ آقڑا ہے اور اس آقڑے کی بنیاد پر نتیجہ کرنے جاتے ہیں درشک دیکھ رہے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں میں آپ سے تین بڑی وجہ جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے چناؤ کو بہت نزدیک سے دیکھا ہوں دیکھیں پہلا آپ اس کو کٹیگری کریے اسٹیٹجک دوسرا ٹیکٹیکل کریے اور تیسرا ٹیکنیکل جتنی پارٹیاں یہاں بیٹھی ہیں سب لوگ مانتے ہیں نا کی اسٹیٹجی بنانے میں آج کی ڈیٹ میں اور پاس ایکسپیرینس کو دیکھ کے بی جے پی کا کوئی توڑ نہیں سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور پورا ریکشن پورا میں سب کو دوں گا میں ٹیکٹیکل کی بات کرتا ہوں ٹیکٹیکل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اسٹیٹجی بنا لی چلیے بہت اچھے اسٹیٹجی نہیں ہے ان کی یہ چناب ای بی ایم کے فروف ارے سر چناب جیتنے کے لیے جو چنابی رنڈیتی بڑھے گئی اسی کو اسٹیٹجی اٹھیں گے اور کہیں گے سر یہ ایک دیش کی جنتہ کو کہاں لے جانا جاتے ہیں سر سنیے تو میں کہہ رہا سر آپ نے اسی اسٹیٹجی کیوں نہیں بنا آپ اسٹیٹجی بنا کر آپ ستہ پریورچل کی بات کرتے نا سر دھرمیر جی میں آپ کی ساری بات مان لیتا ہوں میں مان لیتا ہوں پھر میں یہ کیوں جیت رہا ہے سر ٹھیک ہے سمان کے لوگ جیلوں کے اندر سر آپ دوسری بات کریں سر سر بات کریں آپ بات کریں پارات آپ ٹیکٹیکل ریزن دے جی ٹیکٹیکل ریزن ہوں ہی پیسے کو دروپیو کر کر بات نا جواب رہے دیس کے پیسے پیسے بات نا جواب سر بات سر بیس سکنڈ بیس سکنڈ بیس سکنڈ بیس چلائیں گے ساٹھ بیس نہیں پائے سر 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 ٹھیک ٹھیک سر میں آرہو ارون جی میں مطلب ہوتا ہے کہ ایک کانسیچونسی یا ایک لیمٹیڈ ایریا میں آپ اپنی اسٹیٹیجی کو جب ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ان کے پاس ورک فورس بوت لیول وغیرہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تیسرا ٹیکنیکل ٹیکنیکل میں آپ دیکھیں یہی لوگ بولتے ہیں کتنی بڑی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یہ میڈیا وغیرہ ہاں بھارتی ہے سینہ بھی موڈی سینہ ہے انہیں کی حضاب آپ اتار دیجئے سر چناؤ کی موڈی سینہ موڈی سینہ بھی خرید بھائن کا سر سنی ارونتر پارٹی سی 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 موڈی سی 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 موڈی در میں بھیک پہ جانا اس کے بعد مہاراشتر پہ دکھائیں گے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں جس طریقے سے یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے لگ اس وقت جب نیتاؤں نے اپنے اپنے متوں کا پریوک کیا اور اس کے بعد میں کیسی تصویریں رہیں لیکن جو پولس ہوا جو مت کا پریوک ہوا جنتا نے اپنے مت کا پریوک کیا اس کے بعد میں چناؤ آیوک کی طرف سے جو پریس کانفیرنس کی گئی اس میں کیا کہا گا آئیے ایک بار سن لیتے ہیں اس کے بعد چرچہ کو آگے لیے چلتے ہیں amperin 아 искی پہ پورے آگے جو ا masks spilled ایسے önce او.'' میکنسے surrounding ہے جو پوروں کو اپنے متonents کسی چیزدانی بھouک شو کے دشتہ حیدت araتی بنیاد کوتن 20.35 and tentative figure as at 6 پیوکلیز 65% in the assembly constancies for which the poll has gone today it will be definitely going upward because the polling is going on ڈیوز 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 مات کا رجحان جنتا کے مات کے پیچھے ان کے منشاہ ظاہر طور پر جنتا جناردن ہی لوگتانترک پرکریا کے اندر لوگتانترک کے اندر سب سے مہت پر ہوتا ہے مگر ایک دکھت بات ہے وہ یہ کہ ہریانہ کے دوہزار انیس کے ویدان سبا چناؤں میں ووٹ پرتیشت جو آکڑے آخر میں آئے تھی ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اس میں اپ ڈیٹ ہو قریب قریب ساڑھے تیرہ پرتیشت ووٹ پرتیشت اس میں کم ہوئے ہیں یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا اس کو بھی سمجھیں گے جہاں تو اب کی بار کس کی سرکار مگر خاکا جو اس وقت دیکھ رہا تصویر جو دھدلی دھدلی سے دیکھ رہی ہے اس میں کافی ہتر پکچر صاف ہو چکی ہے کہ دونوں ہی راجیوں کے اندر بی جے پی ایک بار پھر سے سرکار بناتی ہوئی دیکھ رہی ہے بنا سکتی ہے کیونکہ جو ٹرینڈ اس وقت دکھا رہے درشار ہے کیونکہ ہم اس وقت جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے اپنے صحیح ہوگی کلدی پٹھانے کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہریانہ کی جنتہ نے کیا رجحان دکھایا ہے اور میڈیا ہاؤسز کے ایکزٹ پول کیا کہہ رہے ہیں آر نائن کا اپینین پول کیا کچھ کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں کو ہم باریک بینی صاحب کو دکھا رہے ہیں آپ اس وقت ہمارے پورے پینل کے ساتھ میں سارے خاص میمانوں کے ساتھ میں اس پر انالیسس اور چرچہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ایک بار میں پھر سے رخ کلدی پٹھانے کی طرف کروں گا کہ مہراشترہ کے جنتہ نے کیا فیصلہ دیا ہے حالانکہ یہ نتیجے نہیں ہمیں ایک بار پھر سے آپ کو اس بات کو دوراؤں کی یہ آنکڑیں ہیں یہ رجحان ہیں جس بنیاد پر چوبیس تاریخ کو جو نتیجے آئیں گے آپ اس کو پرکھیے گا اور رخ کلدی پٹھانے کی طرف شکریہ جببار یہ آپ کو بتا دیں دراصل ایک ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے خاص طور پر دو ہزار چودہ سے اگر چلیں دو ہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو دو سو بیاسی سیٹے حاصل ہوئی تھی اور دو ہزار انیس کے لوگ سبح چناو آتے آتے بھارتی جنتہ پارٹی تین سو دو کے آنکڑے پر آ گئی تیس سیٹوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کو اضافہ ہوا اب بات کی جائے ہریانہ کی تو سنتالیس سیٹے ویدھان سبح چناو میں دو ہزار چودہ میں حاصل کی تھی لیکن دو ہزار انیس آتے آتے اب تیس سیٹوں کا جو گیپ ہے یا مارجن وہ مانا جا رہا ہے اور ویسا ہی کچھ مہاراست میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سو بائیس سیٹے دو ہزار چودہ کے ویدھان سبح میں بھارتی جنتہ پارٹی نے حاصل کی تھی اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سو چالیس کے پنتالیس سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی یعنی کہ اپنے آپ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی سشکت ہو کے سرکار بنا سکتی ہے لیکن مختلف چینلوں کے آنکڑے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیتے انڈیا ٹوڈے ایکسیس کیا کہہ رہا ہے انڈیا ٹوڈے ایکسیس بی جے پی ایک سو اسی بی جے پی پلس ایک سو اسی کانگریس اسی اٹھائیس ادرز اس کے علاوہ آر بھارتی ووٹرز دو سو بائس کا آنکڑا دے رہا ہے یعنی کہ بی جے پی پلس شیف سے نا دو سو بائس کے آنکڑے پر چھپن کانگریس کو اور دس ادرز چھپن کانگریس جو ہے وہ چھپن کانگریس پلس ہے یعنی کہ ان سی پی بھی اس میں شامل ہے اے بی پی نیل سنگ کیا کہتا ہے دو سو چار کا آنکڑا بی جے پی پلس کا اٹھ سٹھ کا کانگریس کا اٹھ سٹھ یعنی کہ کانگریس پلس سولہ ادرز کا نیوز اٹین کا سروے کہتا ہے کہ دو سو تر تالیس سیٹے بی جے پی پلس بی جے پی شیف سے نا دونوں مل کر یعنی کہ بھاری پہومت حاصل کر سکتی ہیں اکتالیس پر کانگریس اکتالیس پلس یعنی کہ اکتالیس کانگریس پلس ان سی پی چھ سیٹے ادرز کو مل سکتی ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ایک سو ستانوے سیٹے دے رہا ہے بی جے پی پلس کو پچھتر پلس پچھتر بی جے پی کے علاوہ کانگریس اور ان سی پی کو پچھتر سیٹے مل سکتی ہیں سولہ ادرز کو مل سکتی ہے لیکن آر نائن پول کیا کہہ رہا ہے آر نائن پول کہہ رہا ہے دو سو نو سیٹوں پر شیف سے نا اور بی جے پی جیت حاصل کر سکتے ہیں تریسٹ سیٹوں پر کانگریس اور ان سی پی اور اس کے علاوہ سولہ سیٹوں پر ادرز یعنی کہ کل ملا کر جو پچھلے ویدھان سبھا چناؤوں کے نتیجے تھے وہ تو بی جے پی اور شیف سے نا حاصل کر ہی جائیں گی اتنی سیٹے ان سے پندرہ سے بیس سیٹے کم سے کم فائدہ ہو سکتا ہے بی جے پی شیف سے نا گڑ بندن کو اس وار آور ٹوئیو جببار تو یہ آپ نے ایک خاکہ ایک تصویر جو کہ مہاراشترا ویدھان سبھا چناؤ سے جڑے ہوئے دیکھی کل دی پٹھانیا نے جیسا کہ آپ کو سمجھایا بتایا کہ اس وقت جو استثی بنتی ہوئے دیکھ رہی ہے اس کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی اور شیف سے نا دونوں کا جو الائز ہے وہ پونڈ بہومت کے ساتھ میں مہاراشترا کے اندر سرکار بنانے کے لیے جا رہا ہے پہنچ رہا ہے اور ایسی استثی میں کانگریس کی اگر بات کریں کانگریس گڑ بندن یعنی کہ ان سی پی اور کانگریس کے گڑ بندن کی تو کافی پیچھے ہیں مگر کیا یہ آکڑے چوبیس تاریخ کو کچھ بدلیں گے کہنے ہی سکتے لیکن جو زمینی ریالٹی ہے اندازے اور انمان کے مطابق وہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی اور شیف سے نا مہاراشترا کے اندر بھی سرکار بناتی بھی دیکھ رہے ہیں اب ایسے میں آپ سے میں اس پر پہلی پرتکریا چاہوں گا عرون ترپارٹی جی ہمارے ساتھ سارے خاص مہمان جو نے بھی ایک بار آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو ہریانہ کا یہ پورا سروے دکھایا اور اس سروے کے آدھار پر آپ نے دیکھا اور سمجھا کہ کس طریقے سے ہریانہ میں وہاں پر ایک بار پھر سے منوحر لال کے سرکار واپس آ رہی ہے ستہ بچانے میں کابیاب ہوتی بھی فیلال دیکھ رہی ہے مہاراشترا میں بھی کچھ ویسے ہی استثیت دیکھ رہی ہے جب بار بھائی وہی چیز دیکھیں ابھی سروے ترہ ترہ کے نیو چینل سروے دے رہے ہیں لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جہاں ایک اور آپ دیکھئے کہ پی ایم سی بینک گھوٹالے میں جنتہ جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہے رو رہی ہے تین لوگ مر چکے اپنے آتمہتیا کر لیے ادھر ریلوے کرمچاری ریلوے پرائیبٹ ہو رہی ہے تو وہ لوگ آندولن کر رہے ہیں کسان جو ہے وہ لاتور سے چل کر کے ادھر بیدھرب سے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں دلی تک پوچھ کر رہی ہے جب اتنے لوگ بیرود میں ہیں تو بھوٹ دیکھون رہا ہے کہ اتنی سیٹیں آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھوٹ دیکھون رہا ہے یہ کونسی نئی جنتہ آگی کیا بھوٹ دیکھر کے واپس زمین کے اندر جنتہ چلی جاتی ہے یا یہ وہی جنتہ ہے جو بیرود بھی کرتی ہے یہ کس کا فیلیر ہے سر یہ تو آپ کی پارٹی کا فیلیر ہے جب جنتہ بیرود میں ہیں تو بھوٹ دیکھون رہا ہے تو یہ کانگریس پارٹی کا فیلیر ہوا نا کہ زمینی ریالٹی ہے کیا جنتہ کی سیاسی نبز ہے کیا کانگریس پارٹی کا فیلیر کسی ہے کانگریس تو انہی کو لے کر کے آندولان کر رہی ہے اور بیرود کر رہی ہے انہی جنتہ کی آواز کو اٹھا رہی ہے سنسط سے لے کے سڑک تک تو وہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب کانگریس جنتہ کے ساتھ میں ہے تو ان کو بھوٹ کہاں سے مل رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بھوٹ دے رہے ہیں 2019 کے چناؤ کے پہلے بھی چناؤی کیمپین کے دوران بھی یہی باتیں تو آپ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم ساتھ میں جنتہ ہے ہمارے تریپارٹی جو مطر جو بول رہے ہیں انہی کے طرق کو اُلٹا کر دیجئے آپ ساری چیزیں اچھی کر رہے ہو میں مانتا ہوں آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہو جو ایکچوال چیزیں وہ کر رہے ہو یہ جنتہ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہو وہی جنتہ ووٹ میں کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ کراؤڈ ووٹ میں کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے تو وہی سوال ہے میرا کیا آپ کو لگتا ہے نینے آپ جواب دیجئے جنتہ جاگر روک نہیں ہے کیا جنتہ کو نہیں پتا ہے کیا یہ پردھان مطری جی میں گلتا ہوں جنتہ جاگر روک ہے جنتہ ہارنے والے پچھ کے اس کے ایزنڈے کو کیوں نہیں اس کونسپ کو ترانسپارن کر رہی ہے یہ کوئی مصرآ جی یہ کوئی ایسا یودھ نہیں ہے کہ ہارنے والے ارونتر پاڑھے جی ارونتر پاڑھے جی جتنا ہے آپ کو پتا ہے تو جنتا جنتا کی لئے کام کرے گا ہم نے جنتا کی لئے جنتا کی لئے کام کرے گا مگر ایک سوال کا جواب ارونتر پاڑھے جی تیار رکھے گا کہ جنتا آپ کے ساتھ میں کیوں نہیں آنا چاہتی یا کیوں نہیں آ رہی ہے اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے کیوں بی جی پی کی طرف ہی جنتا چلی جاتی ہے ذرا سے اس کو دیکھیں اور یہ تو 2019 کی لوگ سوال چناؤ کے بعد اب تک آپ لوگ بیٹھی نہیں پائیں اس پر منتر کرنے کے لئے نہیں آپ لوگ جب بیٹھی نہیں پائیں اس پر منتر کرنے کے لئے کہ وجہ کیا رہی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ایک بار چناؤ آیوک چناؤ آیوک کے ادھیکاری کا وہ بیان ایک بار سنواتے ہیں جو چناؤ کے بعد میں مددان کے بعد میں انہوں نے پریس کونفنس کی تو دراصل مدداتاؤ نے اپنے مت کا پریوک کر لیا جیسا کی پرمپرہ رہتی ہے اس کے بعد میں چناؤ آیوک کی طرف سے ایک پریس کونفنس کی جاتی ہے جس میں بول پرسنٹل سے لے کر تباہم چیزوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے ہم وہ بیان آپ کو اس بات کا جواب آپ کو کیسے مل سکے گا کیسے سمجھ آ سکے گی جب آپ لوگ اپنی ہی پارٹی کو ساتھ لے کر کے نہیں چل پاتے ہیں اپنی ہی پارٹی کا بھروسہ نہیں جیت پاتے ہیں اپنی ہی پارٹی کے ہار پر منتن نہیں کر پاتے ہیں تو یہ آپ ہی کا نہیں فیلیور ہوگا یہ نہیں نہیں دیکھئے ہم لوگ اپنے ہار 2019 کے ہار کا منتن کیا منتن کے بعد ہمارے راستیت راہول گاندی جی نے اسطیفہ دیا اپنے جمعیداری لیتے ہوئے تو یہ ہماری جو پارٹی ہے وہ لوگتانترک پارٹی ہے وہاں پر فیصلے لیے جاتے ہیں سموہ کے ساتھ اکیلا کوئی فیصلہ نہیں سنجھے نیروپم کی نارازگی بیمانی سی تھی اس کا مطلب تو وہی چیز تمہیں بول رہا دیکھیں چھناو جب آتے ہیں تو سباوکسی بات ہے کچھ لوگ ناراج ہوتے ہیں اپنے ہی دل میں اور ہماری بڑی پارٹی ہے 132 سال پرانی پارٹی ہے تو اس کے لوگ بھی جاتے ہیں بڑی نیتاں ہیں ہمارے یہاں تو سباوکسی بات ہے تھوڑے بہتنا راجگی درودہ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بار بھائی آپ سلمان کورسید اور سنجھے نیروپم کا بات کر رہے ہیں آپ اس دیس کی ایک نے مہاراشتہ مبائی کے پتی کا بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پتی کا بیان ہے کہ ارتبیوستہ ختم ہو چکی ہے ان کو من مہن سنگھ جی سے سیکھ لینا چاہیے اس کا بات کیوں نہیں کرتا آپ لوگ اس مددے کو قیش کر سکیں آپ سنجھے نیروپم کی بات آئی آپ نے جو جو مددے اٹھائے 2019 رفائل سے لے کر کے رفائل سے لے کر کے جترے مددے اٹھائے مہاراشتہ کے اندر آپ کی پارٹی بہت سارے میرے خواہل میں سب سے زیادہ سیٹوں پر چناب لڑ رہی ہے بھرمویر جی بلکل بلکل ہم ساری سیٹوں پر چناب لڑ رہے ہیں اور میں دوبارہ بتا دوں یہ 19 کے جو بار بار آپ جکر کر رہے ہیں یہ 19 کا چناب بھی کانگریس کا فیلئر تھا اور یہ 14 کا چناب بھی انہوں نے اپنی ناکامیاں جو تھیں یہ اتنی کر گئے کہ پبلک نے جو ہے ان منوبادیوں کے ہاتھ میں ستہ سوپ دی اور آج آپ صرف کانگریس کے اوپر ڈال رہے ہیں آج کیا آپ لوگوں نے ساٹھ سال میں کس کا راج رہا آپ لوگوں نے کرناٹکہ میں چناب سرکار بنانے کے وقت میں منچ پر کھڑے ہو کر کہ سبھی نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد نے وہ ساری چیزیں بکھر کیو گئی صرف کانگریس کے اوپر آپ لوگ کیوں ساری ذمہ داری کا ٹھیک رہا پھوڑ دیتے ہیں مائمتی اپنی آلگ رہا پر چلتی بھی لکھ رہی ہے دوسری نیتہ آلگ رہا پر چلتی بھی جببار بھائی یہ کانگریس اور بی جے پی کا چال چہرہ یہ ہے کہ یہ اپنے سیوگ کو بھی پیٹھ پہ چھوڑا مانے کا کام کرتے ہیں یہ کانگریس کے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں اور یہ بی جے پی کے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں یہ پارٹیوں کے ساتھ ہی نہیں یہ پارٹیوں کے ساتھ ہی نہیں یہ دیس کی جنتہ کی پیٹھ پہ بھی چھوڑا مانے کا کام کرتے ہیں ان دونوں پارٹیوں نے دیس کو بھائی بھائی نوٹنے کا کام کیا ہے کوئی رفیل کا گھوٹالہ کرتا ہے کوئی بپورس کا گھوٹالہ کرتا ہے کوئی بینک کا گھوٹالہ کرتا ہے کوئی دوسرے گھوٹالے کرتے ہیں یہ دیس میں بی جے پی اور کانگریس کا نورہ کسی کا کھیل چلا ہے ایک بار تم اور ایک آپ تہیں گے تو تاج کو ایڈیو رو نجانے کتنے کیا کیا چیزیں پر یہاں لوگ نکالیں گے ٹھیک ہے جبار بھائی دیکھیں ہوتا کیا ہے کھی کھیسیانی بلک ہم بانو چھے آپ کے چریتر کو راجستان دے سلی جیب ہماری کہیں کہیں الائنس بھی ہے اور ہم وہی چاہتے ہیں ہماری انسان ہے تو اگر ہم اگر ہم سرکار کے خلاف ہماری ایک سنیلی سرکار کو گنات دیا لیکن انہوں نے بہجن سماج کے پیٹر میں چھڑا ماننے کا کام کیا دیکھیں کیا ہے سارے تارے برایک چھڑا لیے غلط کیا ہے اور یہ بیجے پی بارے میں یہ انتہ کے ساتھ کام کیا ہے چھڑا لیکن انہوں نے ایک چونیلی سرکار کو گنات دیا آپ ایک بھی بہجن سماج پارٹی میں ایک بھی مہلا بتا دیئے جو لیڈر سپ کولیٹی کیوں بہن کبھاری بہتی ہماری نیتا ہی وہ چھوڑ کر کے بھائی ارے ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہ جو آکڑے اس وقت مہاراسترہ کے ہم نے دکھا ہے اس وقت دو سو کے آس پاس بی جے پی گھٹ بندن وہاں پر پہنچتے بھی دیکھ رہی ہے اور جبکہ میکسیمم اسی کے آس پاس کانگریس یا کانگریس پلس وہاں پر دیکھ رہا ہے مہتپور وجہ کیا دیویندر فرنویس نے بہت اچھے کام کی جنتہ ان کے کام کی سرانہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں آ رہی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ایسا دیکھیں چناؤ جو ہوتا ہے نا اور اسپیسلی پولٹیکس راجنیت بڑا ایموشنل فیکٹر ہوتے ہیں یہاں پہ وہ بھی بھارت میں ہم لوگ بھاؤنا پردان وہ ہیں کام اوم بھی ایک ماملے میں پیچھے چھوٹ جاتا ہے اور بی جے پی اور سیوشینہ کا جو الائنس ہے وہ اپنے آپ میں اتنا پاورپول ہے کہ ان کے اگینسٹ میں میں بہت پہلے سے بول رہا ہوں کہ یہ جو بپکش کا الائنس ہے آپ دیکھیں ان کی اپنی گلتیاں کانگریس کا سنجھے نیروپم نے کیا کیا بھائی جے پی ہمیں چکا کانا آپ کو روگ رہا ہے آپ کامل کا ہنگوائیے آپ یہاں آکے آئیے کامل کا ہونگوائیے آپ یہاں لیکن پانی پاکستان جا کے سمرتھن مانگئے لاہور میں جا کے وہاں پاکستان مودی جی کہتے ہیں وہاں کے پہلے سے بولٹ روچہ کر رہا ہے پاکستان میں جا کے بریانی کہتے ہیں کہ کیوں آپ بلائے جا کے بریانی کہتے ہیں تو بالکل صحیح ہے آپ لاہور جا کے ووٹ مانگ لیے ہوتے تو جیت گئے ہوتے جائیے نا بھیجے کسی نے تاکہ موڈی جی کیوں گئے تھے وہ مریسانکہ رائیر جی گئے تھے نا جو بولے تھے کہ ہمیں ووٹ دیو ارے اڈوانی جی بھی گئے تھے جندہ کی مجھے پر بھول چڑھانے چلیے آپ بجے پی کانگریس بی ایس پی سمجھئے میرا اس سے مطلب نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میری ایمالیسس دوسری ہے آپ مجھے راجمیس میں مکھ سیکھئے تو وہ سمجھ کے بولیے کہ یہاں پر سبھی پارٹی ہیں ایک پارٹی کے پرچھ میں آپ جب بولتے ہیں تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ آپ بھارتی جنتا پارٹی کے پرچھیں پارٹی کی پرچھ نہیں ہے آپ کیا بول رہے کہ ایسا پیس ہو گئے وہی ایک بہت سنیے کچھنا کل کو اگر ایسا پیس ہو گئے تو آپ کیا بولیں گے ایسا پیس کی ایموسن کے ساتھ کھل رہا ہے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں سر آپ سنیے کل کو ایلیکشن کمیشن نے یہی بول دیا ہریانہ میں بھی جی پی جیت گئی تو کیا آپ یہی سٹیٹمنٹ ایلیکشن کمیشن کو دیں گے کہ وہ بھاسپا کے ساتھ ہو گئی ہمارا نہیں کا کیا ہمارا نہیں جاری ابھی بھی کر رہے جبکہ ہم دیش کی جنٹہ نہیں ہے مانکرین دیش کی جنٹہ ایسا سب کا سواگت کرتی ہے ایک 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 پولز کے الگ الگ میڈیا ہاؤسز کے اور پولز آپ پولز کے بڑیات پر جو آردائن ٹی وی کا جسوکت اپنین بن رہا اس کے بنیاد پر ایک چیز ہمیں آپ کا پوچھا ہے اس پر اس پر مجھلیشن آ رہا ہے مگر شیوان تھیاگے جی دل سے بتائے گا کیا واقعی میں نے یہ سوال ایک ہمشنا جی سے بھی کیا تھا کہ آپ کی مہراشتہ کے سرکار کے کامکاج کی بنیاد پر ہی یہ ووٹ آ رہے ہیں تو پھر وہاں کے استثیوں میں بدلاؤ کیوں نہیں دکھا بڑے استر پر کسانوں سے متعلق ہو یا دوسرے تمام جو بڑے بڑے ایشیوز جو سامنے لائے جاتے ہیں دیکھیں ایک چیز بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا نیتہ پروکتہ ہونے کے ناتے میں بلکل صاف کہنا چاہوں گا کہ اس دیش میں اور دنیا پر میں آ جاتا ہوں اس دیش اور دنیا میں اس سمیں آدھرنی پردھان منتری نریندر موڈی جی جہاں پر بھی ہیں ان کا نام اتنا بڑا ہے وہ چہرہ اتنا بڑا ہے اس دیش کی جنتہ آپ سنیں گے نہیں دیں اگر مجھے ٹائم دے ہوگے تو یہ بولیں کہ زببار جی بکے ہوئے لیکن ہی ایسا کیوں کرتے ہو میں اسی پر ہی آ رہا ہوں تو وہ ایک چہرہ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے سٹیٹ کوئی بھی ہو کیندر میں ہو سانسد کے لیے کوئی ہو ویدھائک کے لیے کوئی ہو موکہ منتری کے لیے کوئی ہو اس دیش کے پردھان منتری کی اپنی ایک چھوی ہے جو انہوں نے بنائی ہے محنت کر کے جنتہ کے بیچ میں جنتہ کے کاموں کو اٹھا کر اب آ جاتے ہیں پردیش میں دیکھیں پردیش کی جنتہ یا آج اس پورے دیش کی جنتہ مورک نہیں ہے اگر تین سو تین سیٹے آئی ہیں تو جنتہ نے ووٹ دیا ہے صاحب اگر مہاراسترہ میں اور ہریانہ میں آپ اتنا اچھا پولز آف پولز دکھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہنے والے کہیں گے EVM میں پریشانی ہے کہنے والے کہیں گے منو آدی کہنے والے آپ کو بھی کہیں گے بکی ہوئی ہے کہنے والے کہیں گے سارا سسٹم بکا ہوا ہے ہو نہ ہو چناؤ آئے اگر کو بھی کہہ دیں گے بکا ہوا ہے لیکن جب تک اپنی گلتیوں کو نہیں سودھا رہیں گے جنتہ ایسے ہی جواب دیتے رہے گی آپ میرے سوال کو آپ ٹال گئے سکتے ہیں کیا آپ کی سرکار کے کام بہتر کام میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو وہی موٹا موٹی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سرکار نے کام نہیں کیا ہوتا تو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملتا جس مینڈیٹ کی طرف ہم اگرسر ہیں اور دوسرا وپکش کی خاموشی ضرور ایک مددہ ہے وپکش کا نہ کچھ کر پانا ضرور ایک مددہ ہے اور وہ کہتے ہیں میرے مطر نے ابھی کہا کہ ہم ہارپے 2019 کی انیلیسس کیا دیکھئے ان کا شروعات کہاں سے ہوئی اندرہ جی جب تک اس دیش میں پردھان منتری رہی کبھی کسی نے ان پر پریوارباد کاروپ نہیں لگایا کیونکہ اس پورے دیش نے دیکھا کہ اندرہ جی ستہ تک کتنی محنت اور کیسے پہنچی اس کے بعد جب راجیف جی آئے اس دیش میں پریوارباد کی شروعات اور اس کے چارجز کانگریس پر تب لگنے شروع ہوئے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا سرمتی سونیا گاندی جی آئی پھر اس کے بعد راہول گاندی جی آئی عالم یہ ہو گیا کہ انیس سو اٹھانوے کے بعد ان کے پاس ایک راستر ادھیکش نہیں ہے اور یہی حال بی ایس پی کا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جنتا نہیں مانتی ہماری ارے صاحب ان گھر سے باہر نکلو گے نہیں شہزادے سے باہر نکلو گے نہیں سب کو منوادی بتاؤگے کبھی بابوہ کے ساتھ جاؤگے کبھی کانگریس کے ساتھ جاؤگے پھر بولو گے جنتا بوچ نہیں دیتی ارے جنتا بوٹ دے کیسے بوٹ مانگنے کو بینک آف جارے ہو اندوستان کی جنتا بوٹ دے کیا بتائیے ایک بار بتائیے کیسے جائے گی اب اسی کو دیکھ لیجی آپ کبھی ادھر کبھی ادھر کچھ چیزیں کو ایسے ہو گی اور میں کیا کہتا ہوں ایک طرف کہتے ایک طرف درمبیر جی بیٹھ کے گالی دیتے ہیں کہ کانگریس نے میرے بنائکوں کو توڑ لیا اور وہی مدی پردیش میں ان کو سمرتن دیکھ کے بیٹھے ہیں موک ٹی وی پر بیٹھ کر ان کو منیواندی کہتے ہیں اور پیچھے سے ان کو سمرتن دیتے ہیں ارے بھائی جنتا آپ کا چال چرمت سیرہ اور گورم آب دینڈ دیکھ لیا میں کیا کہتا ہوں آپ کا چال چرمت سیرہ جنتا نے دیکھ لیا آگے بھی دیکھتی رہے گی اور ایک طرف کہتے ہو کانگریس بھوری ہے دوسری طرف سمرتن دیتے ہو کسی طرف جا کے سمانگوالی پارٹی کو پھیک دیتے ہو ہاتھی پی سے اتار کے چوتھی طرف کہتے ہو کہ سرچکل سرائق بہت اچھا یہ دیش ہٹر سائی سے نہیں چلے گا اچھا دیش سرکار کام کر رہی ہے تب ہی دیکھ جنتا نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے لڑ رہی ہے شکریل کو کھڑ رہا ہے ربی آئی درمویر جی میں نے تو آپ میں آج بہو جن سماج وادی پارٹی راستر دیکھ لیا میں تو خوش ہوں آپ بھائی ہیں میرے لیکن بات کریے نا آنند جی سے ایک بار یہ پریوار پریوار یہ غلط یہ غلط قابل ہے آپ قابل ہے اس کا قابل ہے اور وہ قابل ہے میں کہتا ہوں نہیں راستر دی آپ اس کو انیلیزز کریے انیلیزز کر لیا انیلیزز کر لیا انیلیزز میں کیا کہتا ہوں اس دیش جنس جناردن ہے اس دیش جنس کی غلط کرنے وادے کو جواب دے گی اور اگر پیٹ پر بارٹی کچھ جواب لیں کچھ کریں گے ہر رو کرونا رو رو کرونا آگے خوات ہم لوگ کسی اور دن اس طرح چرچہ کریں گے سر بلالیں گے آپ کو رکھ لیں گے چرچہ کسی اور دن چونکہ ہم لوگ اس کارکرم کے آخری حصے میں میں یہ ایک مشہد یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آکڑے ہیں میں دھرمجیر دی کے لیے تسلیق کے لیے بولنوں کہ یہ چوبیس تاریخ کو ہی نتیجے ساپنے آئیں گے ہماری بنیاد پر جو سروے کی بنیاد پر آکڑے آیا ہم اس کو بتا رہے مگر کیا اگر یہی آکڑے نتیجی میں ثابت ہو گئے تو کیا ہے کہ مشہد یہ ایک آئی اوپنر ثابت ہو پائیں گے وپکشی پارٹیوں کے لیے کیونکہ 2019 کا لوگ سباہ چنا ہو تو شاید آئی اوپنر ثابت نہیں ہو پایا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آئی اوپنر اگر ثابت ہونا تھا تو اس کے پہلے بھی بہت سارے ایسے ریزلٹ آئے تھے جب آدمی آنکھ کھولنا چاہے نا سوال یہ ہے پرابلم دوئیے یا تو آپ آنکھ کھولنا نہیں چاہتے ہو یا آپ کی جو اسٹریٹیجک ٹیم ہے وہ آپ پورے پولیٹیکل انویرینمنٹ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو اس کے پیچھے بھی میں بول چکا ہوں بھارت اور انڈیا میں فرق ہے آپ انڈین پولٹکس کو سمجھ رہے ہو یہاں چاہیے بھارتی راجنیت کو سمجھنے والا تو یہی ایک فرق ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ساری پارٹیوں نے رکھتے ہیں جب آپ بھارتی راجنیت کو سمجھئے سر نہ کی انڈین پولٹکس کو میزر گیپ یہیں آ رہا ہے اور کیا یہ بھی اب سمجھنا ضروری نہیں کہ وقت کے تقاضی کو بھی سمجھئے پہلے کے وقت میں اور اب کے وقت میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے جو نیو جنریشن ہے یا جس طریقے سے ووٹر اب سوچتا ہے اس میں بدلاؤ تو آیا ہے مشہ جی نیو جنریشن میں ہی نہیں دیکھیں پہلے کی جو جنریشن تھی وہ پوری کی پوری جنریشن تو ختم ہو گئی ان کی مردی ہو گئی نا نئے جنریشن آیا ہے آپ نئی لیڈرسپ سٹائل آپ کا نیا رائیول آیا ہے پہلے کوئی اور ہوتا تھا اٹل بیاری واجپے کی لیڈرسپ سٹائل کچھ اور ہوتی تھی موڈی جی کی لیڈرسپ سٹائل کچھ اور ہے تو ان سارے چینجز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا مائکرو اور میکرو لیبل پہ جتنے بھی فورسز ہیں ڈائنامکس ہیں پیرامیٹرز ہیں ہر چیز کو سمجھئے ساتھ تب ہی جا کے آپ کر پائیں گے اور ایسے میں ارون ترپاٹی جی بہت شالنتہ کے ساتھ میں اگر سچ بات ہوگی تو آپ ایکسپٹ کیجئے گا بے باقی سے بات رکھئے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی بی جی پی کے پاس میں پندہ پرمکھ جیسا کونسپٹ اگر بی جی پی لا سکتی ہے ایک ایک پندے پہ جتنے ووٹرز ہیں تو سوچیں کہ مائکرو مینجمنٹ ان کا کتنا سٹرونگ ہے آپ کا سنگٹھن ختم ہے تو کیا بینا ہتھیار کے آپ جنگ جیت پائیں گے جب بار بھائی وہی چیز میں آپ سے شروع سے بول رہا ہوں کی جب پندہ پرمکھ ہیں ان کا بلوک ادھیاکس ہے جیلا ادھیاکس ہے پردیس ادھیاکس ہے تو کیا وہ جروری ہے کہ موڈی جی آکے پرچار کریں کہاں جاتا پرنہ پرمکھن کا کیسے پرچار کرتے ہیں سب پھیل ہو گئے جب موڈی جی کو ہی پرچار کرنا ہے تو پرنہ پرمکھر بلا کر دیکھ جلات دیکھ وہ تو اگزیکوشن کے لیے تو زمینی ازتر پر آپ ایک سیجھ بتائیے سپاہی تو چلیے نا نہیں کیا جو ایمیلے بنتا ہے ایمیلے کا کیا کام ہوتا ہے نلکو نہر روڈ یہی کام ہے نا وہ پردھان منتری جی کریں گے پردھان منتری جی کریں گے تو آپ پتہ ہی کہ وہی کریں گے اپنی پارٹی کے لیے پارٹی آلہ کمان کیوں نہیں کرے گی تو وہی چیز ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پارٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ بات جو ان کا کہنا ہے یہ دیکھیں یہ ہوا میں کہنا کی پرنہ پرمکھ ہم لوگ بھی گاؤں سے آئے ہیں ہم سہر میں پیدا نہیں ہوئے ہم بھی گاؤں سے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی پرنہ پرمکھ نہیں ہوتا یہ ایک structure تیار کرتے ہیں اور اس structure میں اس layer میں پوری دیش کے لوگ بھرمیت ہو جاتے ہیں اور یہ اپنا کھیل کانگریس کو کسی نے روکا یہ structure تیار کرنے کے لیے نہیں تو وہی چیز نا اب جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں مشرا جی بول رہے ہیں یہی چیز یہ layer تیار کیا جا رہا ہے یہ layer ایک تیار کیا جا رہا ہے شیمتی آگی جی یہی پریشانی ہے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ صدرتے کیوں نہیں ہم مشرا جی کہہ رہے تھے یہی پریشانی ہے مانیں گے نہیں دنیا ایدھر سے اب ایک سکن اب جواب بھائی آپ پانچ کام ایسے پتا دیئے جو دیویندر پرنیوی سور خبر نے کیے اس کو آپ سر مجھے ایک بول دی جائیں 20 سکنٹ مجھے بول دی جائیں یہ کچھ بھی کہیں گے یہ کچھ بھی کہیں گے لیکن مانیں گے نہیں کہ واقعی پریشانی ہے آپ کتنا بھی کہیے ان کو کہ پرماپنہ پرموک سے لے کے بلوکت دیش سے لے کے ہر جگہ ہے نہیں مانیں گے اس بات کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں لاسٹ میں کرکشیتر وہ جگہ ہے جہاں پر ادھرم کا ناش ہوا تھا دھرم کی وزہ ہوئی تھی 2019 میں وہ رتھ نکل چکا ہے حریانہ میں جا کے ادھرم کا ناش ہونے والا ہے یہ مودی عمیش شاہ کی جیت ہے یا مخمنتریوں کی کام کاش پہ جیت ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے میں کہتا ہوں وہ اس پارٹی کا چہرہ ہے اس دیش کا بھی چہرہ ہے اور ایک ایک کارے کرتا کی جیت ہے یہ ایک پرماپنہ پرموک بلوک پرموک ہر کسی کی جیت ہے ہر کسی کی کارے کرتا کی جیت ہے سیوہ بھائی پرکشیتر میں پہلے راکسے سو نے ہی ہتھیار اٹھایا تھا میں کیا کہنا ہوں ادھرم کا ناش ہونے والا ہے ادھرمی جائے گا دو ہزار ادھرمی جائے گا انہوں نے پرکشیتر میں ادھرم کا ناش ہونا تیہ ہے ادھرم کی ہار بلکل تیہ ہے وہی ہوگا دھرمبر جی دس سیکن میں سر کمپلیٹنگ رمارک دیکھئے جب بھائی یہ بی جے پی جو کنٹینوی ایک ایوینٹ اپیسوڈ پرستوز کر رہی ہے چیل کر لاتی ہے ڈانس کرتی ہے چلی جاتی ہے اور پبلک تھوڑی دیر کے لیے دیکھ برمیت ہو جاتی ہے تو ان کا ایوینٹ کا جو کام ہے وہ پبلک دیکھ رہی ہے اور یہ ایوینٹ مینیجمنٹ ختم ہو جائے گا ان کا سیلیل ختم ہو چکا ہے پبلک ان کو ہارانے والی بیٹھی ہے آپ چوبیس تاریخ تک انتیار کریے چک ہے اس دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے آپ کو چوبیس تاریخ کو ہم لوگ ملیں گے پھر سے چوبیس تاریخ تک آپ انتیار کریے دیکھیں کیا ہے یہ جو آخری کمنٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے اب کی بار جو بھی ریزلٹ رہیں گے پکچ یا بپکچ کسی کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ایک بہت بہت زیادہ آئی اوپننگ ہوگا اور اس کے بعد پکچ یا بپکچ پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیزیں یہاں پہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں ووٹروں کو انفلوینس کر سکتی ہیں کون سی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر بپکچ ہارتی ہے تو وہ ہار کوئی انتیم ہار نہیں ہوتی ہے لیکن وہ سوچے گی جرور کی اب مجھے چینج کرنا ہے اور اسی نوٹ کے ساتھ میں اس کارکرم کو یہاں پر ورام لگاتے ہیں ہم صبح سے لگاتا ہے آپ سبھی لوگوں کو اپنے پینلیسٹ کے ذریعے الگ الگ پینلیوں پر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے بہت شکریہ شوم تیاغے جی آرون تپاٹھے جی اور وپن شرما جی ایک مشرا جی اور سب لوگ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اپنے مہتپور نظریے کے ذریعے جرطہ تک پہنچانے کی سمجھانے کی کوشش کی کہ اس چناغوں کے معنی کیا تھے اس چناغوں میں زمینی اسطر پر پارٹیوں کی رنڈیتی کس طریقے سے ایک زیکیوٹ کی گئی مگر ایک بات جو ایک مشرا جی نے کہی وہ بلکل ست ہے کہ اس چناغوں کے نتیجے کے بعد میں آئی اوپنر کے طور پر اگر بی جے پی پھر سے کنٹینیو کرتی ہے اپنی گاربمنٹ کو تو اس کو تو شاید سٹریٹی جی بدلنے کے ضرورت نہ پڑے مگر دوسری پارٹیوں کو اپنی سٹریٹی جی میں زبردست بدلاؤ کرنے کی ضرورت پڑے گی ایک بڑی سجری ویدن دہ پارٹی کرنے کے ضرورت پڑے گی آپ دیکھ رہے آر نائی ٹی وی نمسکر موسیقی موسیقی